اسلام علیکم دوستو میں ہوں فاروق بزدار فری لانسنگ کے اوپر ایک پریکٹیکل ویڈیو میں نے اپلوڈ کی اور میں نے دوستوں کو بتایا کہ کس طریقے سے اپر پر جاب لیتے ہیں میں نے ایمازون کی اوپر آپ کو بتایا کہ ایمازون یونیسٹی میں ایمازون سیلر یونیسٹی میں کس طریقے سے پریکٹیکل کورسز اویلیبل ہیں آپ جائیں سیکھیں تو ایک سوال اوپر آیا کہ سر پریکٹیکل ایکسپیرینس کیسے کریں سب لوگ کورسز کا بتاتے ہیں کہ یہ کورس لیں تو ہم ہیڈز آن پریکٹیکل ایکسپیرینس کسی چیز کا کیسے لیں تو دوستو میں آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہوں کہ میں نے پریکٹیکل ایکسپیرینس لینے کے لیے کیا کیا پاپڑ بھیلے تھے تو امید ہے آپ سے انشاءاللہ بہت سے لوگوں کا اس میں فائدہ ہوگا باہر بہت سخت بارش ہونے لگی ہے میں بھی بالکنی میں بیٹھا ہوں لیکن میں اس ویڈیو کو کانٹنیو کرتا ہوں مجھے بعد میں شاید اس کو ریکارڈ کرنے کا موقع نہ ملے اچھا میں جب میں نے اپنی جو گریجویشن کی وہ بہت دن ذکرہ یونسی سے کی اور اس کے بعد میں اسلامباد چلا گیا کوم سٹ سے ایم میس کرنے کے لیے ایم فیل کرنے کے لیے وہاں پہ مجھے بڑا مشکل ہوا اسلامباد میں آپ کو پتا ہے آپ کا کوئی ریفرنس نہ ہو پھر جاب دھوننا تھوڑا سا مشکل تھا چٹھا بختاور میں آپ میں سے جتنے لوگ اسلامباد گئے ہوں گے چکشزاد میں گئے ہوں گے یہ راول ڈائم کا جو ایریا ہے آپ پارا کا جو ایریا ہے یہاں پہ میں گیا تھا کیونکہ کامسٹر یونسٹی میں پڑھ رہا تھا تو آس پاس کے جتنے سکول کالج ایک مسلم کالج ہوتا تھا ان کو پاس میں گیا مختلف سکول کے پاس گیا میں نے ان کو کہا کہ مجھے ایکسپیرینس چاہیے ٹیچنگ کا میں پڑھانا چاہتا ہوں کوئی بھی کلاس مل جائے کوئی بھی سبجیکٹ مل جائے پاک ترک کے نام سے ایک کالج ہوتا تھا رورس میں تو مجھے موقع نہیں مل رہا تھا کہیں پہ بھی کام کرنے کا پھر کچھ دنوں کے بعد مختلف کال سنٹرز میں بھی اپلائی کیا کچھ دنوں کے بعد یو فون کی جاب آئی تھی یو فون کال سنٹرز کی اس کے لئے میں نے اپلائی کیا اور میرا جاب تھا فون کالز کو سننا فون کالز کو سننا اور اپلائی کرنا یہ بات ہے دوزار گیرہ کے انڈ کی اور دوزار بارہ کے سٹارٹ کی اور جب میں نے جاب جوائن کیا تو مجھے مختلف سینئر لوگ ملے انہوں نے کہا یار یہ تو کھڑا ہے اس میں آپ کیسے آگئے خر ہم نے تو پریکٹیکل ایکسپیرینس لینا تھا اور کال سنٹرز کا پریکٹیکل ایکسپیرینس اور ایک ملٹا نیشنل کا ایکسپیرینس بہت بڑی بات تھی اچھے جس جاب کے لئے میں گیا تھا کال سنٹرز کے لئے اس کے لئے کم سے کم آپ کو سال چاہیے تھا کہ آپ سال وہاں پہ کام کریں لیکن میں تھوڑا سا پنگے لیتا تھا ایکسل کے ساتھ اور میرا یہ بھی تھا کہ میں ان دیروں میں ایم ایس کر رہا تھا تو تھوڑا سا مجھے کانفیڈنس بھی زیادہ تھا میں آس پاس کے لوگوں سے زیادہ پڑھا لکھا تھا تو میں اپنی پڑھائی بھی جھارتا رہتا تھا ٹیم لیڈز کے اوپر دوستوں کے اوپر تو ایسا کرتے کرتے نہ میں نظر آنے لگ گیا اور میرے میں تھوڑا سا کانفیڈنس تھا اس کی وجہ سے میں نے تین مہینے بعد ایک جاب کے لیے اپلائی کیا تھا یاد رکھیں کہ یہ وہ جاب تھی جس کے لیے بہت دین زکیہ یونسٹی کے جو سوڈنٹس ہیں ان کو آلاو نہیں ہوتا اور وہ صرف جانا زیادہ تر لمز نسٹ بڑی یونسٹیوں کے سٹوڈنٹس کو بلا جاتا تھا خر اللہ کا کرم ہوا میں اس جاب کے لیے سیلیکٹ ہوا اور اس کے بعد پھر میں نے موڑ کے نہیں دیکھا تو وہاں پہ جب میں گیا تو میں نے پریکٹیکل ایکسپیرینس گین کیا اور جب میرا ایکسپیرینس کم تھا جب مجھے کہا گیا کہ یو فون میں آپ کی دو پروموشنز دو سال میں دو پروموشنز سے زیادہ نہیں ہو سکتی آپ نے ایک سال اور ویڈ کرنا ہے تو میں اسی پروموشن کے لیے ٹیلی نار چلا گیا ٹھیک ہے یہاں پہ پالیسی ہے لیکن میں وہاں پہ آگے جا کے پروموشن لیتا ہوں پھر اسی طریقے سے میں پروموشن لی اس کے بعد پھر میں یہاں ملیشن ٹیلی کام کمپنی میں آ گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پوری کہانی بنی ہے میرے کریئر کی وہ بنی ہے دوستو ایک ہی سٹیپ سے جہاں پہ میں اپنے جو میرا جو میری تعلیم تھی یا جو مجھے لگتا تھا جو میرا لیول ہے اس سے کم پہ میں نے کمپرومائز کیا ہے تو آپ اگر پریکٹیکل ایکسپیرینس لینا چاہتے ہیں آپ اپنا وقت اس چیز میں ویٹ مت کریں کہ بھائی اپرچونٹی نہیں ہے اپرچونٹی کب آئے گی کہاں سے ڈھونڈوں گا آپ نے بس کسی نہ کسی طریقے سے جمپ ان کرنا ہے آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کاروبار میں جا کر کم سے کم تین مہینے یا چھ مہینے انٹرنشپ کریں مقصد اپنا سیکھنا رکھیں دیکھیں ایک کمپنی ہے انٹرنشپ تو آپ کسی بھی کمپنی میں جا کے لے سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے کمپنیز کے لوگوں سے کنٹیکٹ کرتے ہیں ایک ویڈیو میں یہ نہیں بنائی تھی کہ لنگ ڈین کے اوپر آپ کس طریقے سے ہر کمپنی مثال کے طور پر کوئی ای کامرس کمپنی ہے یا کوئی تیری کام کمپنی ہے ان کے لوگوں سے رابطہ کر کے آپ انٹرنشپ کے لئے کہہ سکتے ہیں آپ ایک چھوٹے موٹے جاب کے لئے کہہ سکتے ہیں مشن آپ کا یہ ہونا چاہیے دوستو کہ آپ کسی طریقے سے جو بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ گز جائیں اس میں آپ کوئی انٹری لے لیں آپ کو دنیا کے جتنے بھی بزنس مین ملیں گے دنیا کے جتنے بزنس ایکٹیوز ملیں گے دنیا کے جتنے ٹیچرز ملیں گے دنیا کے جتنے بڑے مشہور ایکٹر ملیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف یہ کہا کہ ہمیں انٹری دی جائے ہمیں انٹری دی جائے ہم اگلا راستہ اپنا دیکھ لیں گے تو اگر آپ فری لانسنگ کا تجربہ لینا چاہتے ہیں اگر آپ لیٹس ایمازون کا تجربہ لینا چاہتے ہیں کسی کمپنی میں بڑے ٹریننگ لیول پر تجربہ لینا چاہتے ہیں تو جو ملتا ہے آج آپ کو جو ملتا ہے اس پر کام کریں اپنا وقت ضائع مت کریں اپنا گول سیٹ کریں کہ آپ نے اس انڈسٹری میں جانا ہے اور زیادہ تر اپنا گول یا مقصد سیٹ کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں پیشن فالو کرو مجھے پچھلے دنے پوچھا کہ سر پیشن کیا ہوتا ہے دوستو ہر وہ کام جو آپ شوق سے کریں اس کو پیشن کرتے ہیں تو جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اپنا پیشن فالو کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام آپ کریں جس سے آپ آپ کو شوق ہے جو کرنے کا آپ کو شوق ہے جس میں آپ اپنا نام آگے دیکھنا چاہتے ہیں لیٹسے وہ میوزک ہو سکتا ہے وہ ایکٹنگ ہو سکتا ہے وہ بزنس ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا اس شوق کے بعد آپ نے کمپنیاں ڈیسائیڈ کرنی ہیں آپ نے وہ لوگ دیکھنے ہیں جو آپ کے اس شوق کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کریں گے پھر آپ نے ان لوگوں کی لسٹ بنانی ہے اور ان لوگوں سے رابطیں ڈھونڈنے ہیں ٹھیک ہے نا ایک بالی وڈ کہہ رہا ہوں ایک انڈیا کا مشہور ویب سریز ہے ٹی وی ایف پچر اس میں ایک لڑکا آتا ہے نمیل اس کا ٹی وی ایف کا ایک سیزن تھا اس کی سٹوری آپ دیکھنا تو وہ کہتا ہے بس میں گسنا چاہتا تھا ایزا اسسسٹن ڈریکٹر ایزا ایکٹر چھوٹا چھوٹا شارٹ ملا تو وہی سے میں نے کام کیا بالی وڈ کے ایک سیلبرٹی ہے نواز الدین صدیقی ہم سب نوجوان لڑکے ان کو دوچتے ہیں سنتے ہیں اور ان کی جوانا موویز دیکھتے ہیں گینگز آف واسپور جس کا تھا وہ کہتا ہے بس لگے رو لگے رو لگے رو اور اگر شارو خان کی دیکھی جائے اور پھر ان کے ساتھ لگے رو تب بھی آپ کی کامیابی یقینی ہے تو دوستو یہ میرا آپ کو میسیج ہے کہ آپ اگر پیکٹیکل ایکسپیرینس دینا چاہتے ہیں اپنا پیشن ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد سیکھنے کے بعد اور ہاں اپورک پہ اگر آپ کام لینا چاہتے ہیں تو اپورک پہ آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ آئے دن جو ہے ایک بندے کو خیمہ آپ کا پروڈکٹ لانچ کر سکتا ہوں ایمازون کے اوپر یا میں بڑا کام کر سکتا ہوں نہیں چھوٹے کام سے سٹارٹ کریں اچھا ڈیلیور کریں اپور پہ پروجیکٹس کو ڈھونڈیں ایمازون سے ریلیٹڈ پروجیکٹ کون دے رہا ہے پھر ان پروجیکٹس میں دیکھئے گا کہ چھوٹے موٹے پروجیکٹ کون دیتا ہے لیٹسے ڈیٹا اینٹری ہو گیا لیٹسے پروجیکٹ کا ڈسکرپشن لکھنا ہو گیا لیٹسے کاؤنٹ منیج کرنا ہو گیا یہاں سے شروع کریں یہاں سے شروع کرنے کے بعد آپ ایک بندے کا پورا پورٹ فولیو وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس لیتے جائیں گے منیج کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اور ہاں اس میں یہ ایک بات اور بھی ہے کہ جب بھی کسی کے اپاس انٹرنشپ لینے جائیں جوب لینے جائیں تو خداری کے بیس پر لینے جائے گا یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھیگ تو کسی سے نہیں مانگ رہے نا آپ تو خداری کے بیس پر کہ میں اس قابل ہوں مجھ میں یہ صلاحیت ہے مجھے لگتا ہے میں کر سکتا ہوں تو میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ اپرچنیٹی دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ